الحمدللہ رب العالمین والصلاة السلام وعلا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درس بار شریعت کی یہ بیسویں نشست ہے تو جنت کا بیان مختصر باقی ہے اسی کو آج پورا کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے بروزخ بھی بنائی ہے اور ان دونوں کو ماننا کہ جنت ہے دوزخ ہے یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے بے شکر جو یہ انکار کرے کہ جنت کوئی شہ نہیں یا انکار کرے کہ دوزخ جہنم کوئی شہ نہیں وہ قطعا کافر ہے دورانہ اس لئے پڑتا ہے کہ کچھ لوگ نئے آئے ہوئے تھے تو یہ ایک بہت ہی اہم عقیدہ ہے کہ جنت اور دوزخ کا یقین رکھنا اہل سنت کے عقائد میں سے مسلمان کے عقیدے میں سے ایک جز ہے جس کا انکار کرنا ماذا اللہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے تو جنت ہے اور کوئی یہ نہیں کہ سکتا ہے کہ جنت صرف خیال ہے جنت میں صرف روح جائے گی جنت میں جسم اور روح دونوں جائے گی انسان جسم کے ساتھ جنت میں جائے گا اور وہاں پر جو لذتیں پائے گا وہ جسم اور روح دونوں کو میسر آئے گی دونوں کو اسی لذتیں وہ محسوس کرے گا حدیث پاس میں آتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اور ترمیزی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور مسلم شریف میں یہ حدیث دوسری الفاظ کے ساتھ ہے جس میں ایک جز کم ہے اس میں لیکن یہ حدیث متواتر ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو اس کام پہ لگا رکھا ہے کہ وہ زمین پر گھومتے رہتے ہیں ان کا نام ہے سیاحی مختلف حدیث سے بات ہو رہی ہے ان کا نام ہی ہے سیاحی تو وہ گلیوں میں شہروں میں زمین پر گھومتے رہتے ہیں وہ ایک چیز تلاش کرتے رہتے ہیں وہ کیا تلاش کرتے ہیں وہ ایسی محفل تلاش کرتے ہیں جہاں پہ اللہ اس کی رسول کا ذکر ہو رہا ہے وہ ان محفلوں کو تلاش کرتے ہیں جب ان میں سے کسی ایک کو وہ محفل مل جاتی ہے تو وہ دوسروں کو بلاتا ہے آؤ آؤ ہمارا مقصد مل گیا وہ دوسروں کو جمع کرتا ہے تمام اس جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ سرکار شاہت ماتے ہیں کہ اس جگہ پر بے شمار فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھاک لیتے ہیں ایسا ڈھاکتے ہیں کہ زمین سے لے کر کے پہلے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں رحمت کے پروں سے ان کو ڈھاک لیتے ہیں وہ فرشتے وہاں پر جب تک محفل برخواست نہیں ہوتی اس وقت وہ محفل میں فرشتے رہتے ہیں جب محفل برخواست ہو جاتی ہے تو فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جب وہ حاضر ہوتے ہیں محفل کے ختم ہونے کے بعد تو اللہ رب العزت اسے پوچھتا ہے حالانکہ وہ ہر چیز جانتا ہے وہ ہر شیئے کو جانتا ہے اسے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ پروں سے پوچھتا ہے میرے فرشتے بتاؤ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں تو عرض کرتے ہیں یارب تو بہتر جانتا ہے اور ہم جو ہے ایک ایسی محفل سے آ رہے ہیں جہاں پر لوگ جمع ہوئے تھے اور وہ تیری تصویر پڑھ رہے تھے تیری تمجید کر رہے تھے تیری احلیل تحلیل کر رہے تھے تیرا حمد کر رہے تھے تیری تصویر کر رہے تھے استقفار کر رہے تھے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے اللہ رب العزت فرشت سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے یہ الفاظ بخاری شریف میں اور ترمیزی شریف میں مسلم شریف میں یہ لفظ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشت سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں واللہ یارب تیری ہی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا تجھے نہیں دیکھا تو اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا کیا حال ہوتا ان کا فرشتے عرض کرتے ہیں یارب اگر اس جو دیکھ لیتے تو بے شک تیری تسبیح اور تحلیل اور ہم جو ہے بہت زیادہ کسرت میں کرتے ہیں بہت زیادہ کسرت سے کرتے ہیں اب اندازہ فرمائیے کہ کل کا جو درستہ اسی کی یہ بات ہے انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اس کے بعد میں کہ رب العزت کا دیدار کرنا مومن کی حفظ میں سے ہونے چاہے جائے کہ مجھے اپنے رب کا دیدار ہو جائے اور انشاءاللہ ہوگا اور جنت کے بیان میں وہ آئے گا اسی لئے میں نے حدیث بیان کی آپ کے سامنے رب العزت پوچھے گا فرشتوں سے کہ بتاؤ کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ میری تسبیح کرتے ہیں میری حمد کرتے ہیں میرا شکر ادا کرتے ہیں میری تمجید کرتے ہیں اور میرا بیان کرتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے اس طرح میں رذکر کرتے ہیں فرشتیں عرض کریں گے یارب تیری قسم انہ نے تجھے نہیں دیکھا اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا فریشتہ ارز کریں گے یارب اگر انہیں تجھے دیکھا ہوتا تو بے شک ہو تیری تصویح اور تحلیر اور ہم جو ہے اس سے کئی اور زیادہ کرتے ہیں تو رب العزر شاہد فرمائے گا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ مجھ سے کیا مانتے ہیں وہ مجھ سے کیا طلب کرتے ہیں کیا مانتے ہیں فریشتہ ارز کرتے ہیں کہ یارب وہ تجھ سے تیری جنت طلب کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت طلب کرتے ہیں اشارت فرماتا ہے ان سے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے فرشتے دوبارہ آرز کرتے ہیں یارد تیری قصاص واللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا تو اللہ رب العزت دوبارہ ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا آلہ ہوتا ہے ان کی کیا قیفیت ہوتی فرشتے انہوں نے جنت دیکھئے فرشتے انہوں نے جنت دیکھئے فرشتے عرش کرتے ہیں رب العزت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا رب اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو وہ اس کی طرف اور ہرس رکھتے جنت میں جانے کا اور ہرس رکھتے اور اچھے عامال کرتے اور اس کی طرف مزید راغیب ہوتے اور اس کی طرف بہت زیادہ جنت کی طرف راغیب ہوتے ابھی بھی راغیب ہیں جنت کا بیان سنتے ہیں جنت کی تاریخ سنتے ہیں تو راغیب ہوتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو پھر تو بہت زیادہ اس کی چاہ رکھتے ہیں بہت زیادہ اس کی طرف راگب ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پر ترشاد فرماتا ہے ان سے کہ بتاؤ کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں حالانکہ اللہ رب مجھے ہر چیز جانتا ہے ہر شئے جانتا ہے فرشنے کہتے ہیں کہ یارب وہ تجھ سے جہنم سے پناہ چاہتے ہیں من النار آگ سے پناہ چاہتے ہیں اللہ رب مجھے پھر سے ان سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ کیا انہوں نے دوزک کو دیکھا ہے کیا انہوں نے دوزک کو دیکھا ہے پھر سے فرشنے عرض کرتے ہیں یارب انہوں نے دوزک کو نہیں دیکھا تو اللہ پھر سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ اگر جہنم کو دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال ہے جہنم کو اگر دیکھ لیں تو کیا حال ہے تو فرشنے پھر سے عرض کرتے ہیں یارب اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو ضرور بضرور اس سے اور دور بھاگیں گے اور اس سے بچنے کی پوری پوری ترطیب کریں گے کوشش کریں گے کہ اس سے اس میں نہ جائیں خوف رکھیں گے جانب سے جانب میں خوف ان کا بڑھ جائے گا کہ جانب کو دیکھ دیا اس کے بعد اس کے اندر کیسے جانے کہ کسی کو رہے گا گناہ کرے گا تو اللہ رب رب العزہ صاحب فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو اس محفر میں شامل ہونے والوں کو میں نے سب کو بخش دیا گفرتوہم سب کو بخش دیا تو ان فرشتوں میں سے جو حاضر ہوتا ہے ان میں سے ایک اپنے رقصے عرض کرتا ہے ان میں سے ایک ایسا بھی تھا جو وہاں پر ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا وہ ایک حاجت کی وجہ سے آیا اس کے پاس ایک حاجت تھی یعنی جس کے پاس اس کے گھر میں محفل تھی وہاں پر کسی سے ملنا تھا اس کو یا جس جگہ پر محفل ہو رہی تھی وہاں پر کسی حاجت سے وہ آیا تھا تو اللہ رب العزت کیا خوب ارشاد فرماتا ہے اس سے کہ میں نے اسے بھی معاف کر دیا اس لیے کہ میرے ذکر کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا جو ہے بدنصیب نہیں رہتا ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدنصیب نہیں رہتا کہ وہ شقی نہیں رہتا جو ان کے ساتھ جلوس فرماتا ہے جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ ذکرِ الہی کی محفل اور ذکرِ رسول کی محفل کا کتنا بڑا سمر ہے کہ لوگ اس میں آئیں کسی بھی نیت سے آ جائے کسی بھی نیت سے آ جائے کچھ ذکر کی نیت سے آئے کچھ عالم کا چہرہ دیکھنے کی نیت سے آئے کچھ علمِ دین سکھنے کی نیت سے آئے کچھ ناک سننے سنانے کی نیت سے آئے بہرحال ان سب کی نیتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کی بخشش فرماتا ہے اور اس کی بھی بخشش فرماتا ہے جو اس نیت سے نہیں آیا وہ تو ایک خاص کسی کام سے آیا تھا تو معلوم یہ ہوا کہ وسیرہ بہت بڑی شہر ہے وابستہ کی بہت بڑی شہر ہے نصور بہت بڑی شہر ہے حالانکہ اس کی تو نیتی نہیں تھی کہ ذکر کی مثل میں شامن ہونا ہے باہر کہے کیونکہ جنت کا بیان چل رہا تھا تو جنت کی یہ حدیث سنا دی آپ کو کہ اگر جنت کسی میں دیکھ لی ہو تو پھر وہ اس جنت میں جانے کا کتنا حریص ہو جائے گا کتنا راغب ہو جائے گا تو جہاں ہم نے بند کیا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ علامہ صاحب یہاں پر درس باہر شریعت کتاب میں اشارت فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے آمال کے مقدار سے مرتبہ پائے گا یعنی جنت میں جب انسان چلے جائیں گے تو جس کے جو آمال ہیں اسی کے حساب سے اس کو وہاں پر مرتبہ آتا ہوگا تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر جنت میں جانا ہے پہلے جنت میں جانے کا سامان بنا لیں جنت میں جانے کا سامان بنا رہے گناہوں سے پرہیز کریں اللہ اس کے رسول پر پہلے ایمان لے آئے پہ اس کے بعد گناہوں سے پرہیز کریں اور انہیں جو احکام بتا ہے انہیں احکام پر کامزن ہو جائے اور پھر اگر جنت میں اونچا مقام لینا ہے جنت میں اونچا مقام لینا ہے تو پھر جنت میں جانے کے بعد آرام کرنے کا سوچے ہیں سیدنا ابراہیم من اوزام رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے بستر پہ آرام فرما رہے تھے آپ اپنے بستر پہ آرام فرما رہے تھے بہت بڑے بادشاہ تھے اپنے زمانے کے بادشاہ کی ہر بادشاہی کی زمانے میں تھے محل میں تھے اپنے بستر پہ آرام فرما رہے تھے اور ذکر الہی کرنے کا اللہ کو ڈھونڈنے کا اور علم دین حاصل کرنے کا آپ کو بڑا شوق تھا تو پڑھتے تھے ذکر الہی کرتے تھے عبادت کرتے تھے اپنے محل میں تھے آرام فرما رہے تھے اپنے پلنگ پر تو اچانک رات میں ان کو ایک آواز آئی رات میں آواز آئی معلوم ہو رہا تھا کہ چھت پر کوئی چل رہا ہے شور ہو رہا ہے چھت پر تو انہوں نے آواز دی کہ کون ہے کون ہے تو چھت پر سے آواز آئی کہ میں اپنا اوٹ ڈون رہا ہوں میں اپنا اوٹ تلاش کر رہا ہوں باشا سے غصہ آیا تو کیسا اہمق آدمی ہے میری چھت پر کہاں سے اوٹ آ جائے گا میری چھت پر محل کی چھت پر اوٹ کہاں سے آ جائے گا کہاں کیسے آدمی ہو تم میرے محل کی چھت پر اوٹ تلاش کرتے ہو یہاں پر اوٹ ہوتا ہے تو اثر میں تلاش کرنے والا تو کوئی نہیں تھا وہاں پر ایک فرشتہ تھا اس فرشتے نے ابراہیم بن ادم کو جواب دیا کہ محل کی چھت پر اوٹ کو تلاش کرنے پر تم تاجب کرتے ہو اور تم خدا کو نرم بستر پہ تراش کرتے ہو تاجب سے تمہیں اس باق پہ ہونا چاہیے کہ تم نرم بستر پہ لیٹ کر کے اللہ کو تراش کرتے ہو محل کی چھت پہ میں اُٹ تراش کرتا تو تمہیں تاجب ہوتا ہے تو سیدنا ابراہیم این ادم کو سمجھ میں آگیا کہ یہ ایک فرشتے کی آواز ہے صبح اٹھے اپنا تمام کے تمام جو ملک تھا وہ اپنے وزیر کو سوپا اور کہا کہ مجھے اللہ جو ہے اپنے پلنگ پہ نہیں ملنے والا میرا اللہ پلنگ پہ مجھے درم بستر پہ نہیں ملنے والا جنگل کی طرف چلے گئے آپ تارک الدنیا میں سمجھ لیجئے جتنے بھی تارک الدنیا گزرے ہیں ان کے سرداروں میں سے ہیں ان کے سرداروں میں سے ہیں تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تو بنا دی ہے تو ہمیں تو پتہ نہیں ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے کمر سم دروازہ تو کھل جائے ہمارے سرکار کے سرکت میں ہمارے لئے لیکن کچھ لوگ کو بڑا شوق ہوتا ہے ان کو یہ گیارنٹی جیسے مل چکے ہیں کہ ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے پھر تم نے ایسا کونسا اچھا عمل کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اسی لئے میں نے عرض کیا کہ صدیٰ ابراہیمین آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیشہ یاد رکھو کہ وہ تو اتنے بڑے بزرگ تھے اتنے بڑے کامل ولی تھے ان کو بھی جو ایسا فرشتے نے آ کر کہا کہ پلنگ پہ اللہ کو تلاش کرتا ہے اپنے رنم مستق پہ اللہ کو تلاش کرتا ہے یہاں پہ تجھے خدا نہیں ملنے والا اگر جنت میں جانے کا کوئی گیارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم تو ایسے نہیں ہیں جیسے اگرائیمین آدم تھے وہ دوسر زمانے میں بھی ولی تھے جب محل میں سوئے ہوئے تھے لیکن ہمارے پاس تو عمال ہی نہیں ہے ہمارے پاس جنت کا دروازہ کھولنے کی تو ہم کوشش کریں جنت کا دروازہ کھولنے کی تو کوشش کریں تو بہرحال بولنے کا مستقی ہے کہ جنت میں جب جنتی داخل ہو جائیں گے تو ان کے عمال کے مطابق ان کو وہاں پر درجہ دیا جائے گا جس درجہ میں ان کے عمال جیسے اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نزدیک اسی عمل کی مقدار کے حساب سے ان کو مرتبہ دیا جائے گا اور بے شک اللہ کے فضل کی کوئی حد نہیں پھر انہیں دنیا کے جس کو آگے عبادوں گا کرتے ہیں تو درجہ کیسے ہوگا میں نے اس کیا پہلے بھی کہ ہر درجہ کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہوگا جب سے یہاں سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے ہر درجہ کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہوگا حافظ قرآن حافظ قرآن جو دنیا میں قرآن یاد کر چکا اور اس کے عمل کرتے ہوئے دنیا سے گیا اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا جنت میں داخل کرنے کے بعد کہا جائے گا کہ اب تو آہستہ آہستہ پڑھ جو کچھ بھی تجھے یاد آہستہ آہستہ پڑھتا جا جو کچھ بھی جتنا بھی تجھے قرآن یاد ہے اس کو تو آہستہ آہستہ پڑھتے جا اچھے سے اچھی آواز دے خوبصورت آواز میں آہستہ پڑھتا جا جیسے جیسے وہ پڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کے مرتبے کو بلند کرا دیا جائے گا جیسے جیسے پڑھتا جائے گا جنت میں اور ہنچا جاتا رہے گا دوبارہ کہتے ہیں اس کے بعد اشارت فرماتے ہیں پھر انہیں جنتیوں کو دنیا کی ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لئے ممبر بچھائے جائیں گے نور کے ممبر موتی کے ممبر یاکوت کے ممبر زبرجد کے ممبر سونے کے ممبر چاندی کے ممبر اور ان میں کا ادنا یعنی ادنا درجہ رکھنے والا جنتی مشک اور کافور کے تیرے پر بیٹھا ہوگا اور ان میں ادنا کوئی نہیں یعنی صرف یہ بتانے کے لئے کہ وہاں وہ مراتب میں فرق ہوگا ادنا کوئی نہیں ہر کوئی اللہ کا محبوب ہوگا ہر کوئی اللہ کا چہیتہ ہوگا جنت میں جا چکا لیکن وہاں پر بھی یہ سمجھیں کہ رتبہ سب کا بڑا ہے لیکن بڑے رتبے میں پھر اور بڑے رتبے ہیں یہ سمجھ لیجئے تو ان میں سے کوئی ادنا نہیں ہے اور اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہیں سمجھے گا تو جو سب سے نیچے والے ٹیلے پہ بیٹھا ہوگا موشک اور عمر کا وہ ٹیلہ ہوگا اس کے اوپر جو بیٹھا ہوگا ممبر پر موتی کے ممبر پر چاندی کے ممبر پر سونے کے ممبر پر نور کے ممبر پر زبرجت کے ممبر پر ہیروں کے ممبر پر اس پر بیٹھا ہوگا تو جو نیچے ممبر پہ بیٹھا ہوگا موشک اور کافور کے ٹیلے پر وہ ان سے حسد نہیں کرے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرے سے اونچے ہو گئے اس کے دل میں حسد واری بات آئے گی نہیں ان کو گمان نہیں کرے گا کہ یہ میرے سے اونچے ہو گئے ان کو اپنے سے بڑھ کر نہیں سمجھے گا اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا ہر کسی کو جیسے آستاب اور چودمی رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھ لیتا ہے یعنی اگر کوئی میدان میں کھڑا ہے یا کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے یا کسی بلڈنگ کی چھت پہ کھڑا ہے تو چاند کو دیکھنا ہو چودمی کے چاند کو دیکھنا ہو رات میں یا صورت کو دیکھنا ہو تو میدان میں کھڑے والے نے کوئی ویسی نظر آتا ہے جو چھت پہ بیٹھے والے پہ بھی نظر آتا ہے تو ایک مثال دی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کا جب دیدار ہوگا جنت میں تو کم درجے والا جنتی اور اونچے درجے والا جنتی سب کو صاف اور یکسہ نظر آئے گا کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لئے مانع نہیں یعنی کسی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کوئی نیچے ہے تو اس کو نظر نہیں آنا براوٹ سے ایسے کچھ نہیں ہوگا اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا جن کو اللہ کو دیکھنے کا شوق ہے وہ جنت میں جانے کی زیاری کریں اللہ تعالی ہم سب کو دیدار عطا فرمایا گا اللہ ہمارے آقا نے تو اللہ تبارک و تعالی کو شب عصرہ میں دیکھا امام عاظم نے خواب میں انیس مرتبہ دیکھا تو ان میں سے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک پر تجلی فرمائے گا جنتیوں میں جنتیوں پر تجلی فرمائے گا ان میں سے کسی کو فرمائے گا ہمارے جیسے گنے گار داخل ہو جائے اللہ کریں اسی کی کرم سے اسی کی رحمت سے ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاہ بن فلاہ نام لے کر کے اب اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کرنے والے جنت میں خرموں انتھان ہوگی ہر جنتی کو ہوگا خرموں کے تو میں نے اس لئے لگا دی کیونکہ سرکار نے اشارت فرمایا ہر ستر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے پھر ایسے تین گروہ اور ہوں گے تو کتنے بنتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے تو ہر کسی سے اللہ تبارک و تعالی کلام فرمائے یہ اسی قدرت میں شامل ہے ہر کسی کو لگے گا مجھ سے بات کر رہا ہے ہر کسی کو یہ محسوس ہوگا کہ مجھ سے بات کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی گنے گاروں سے کسی کسی سے یہ اشارت فرمائے گا اے فلاہ بن فلاہ تجھے یاد ہے جس دن تُو نے ایسا ایسا کیا اے گنے گاروں سے وہ فرمائے گا کہ تجھے یاد ہے جس دن تُو نے یہ یہ ایسے ایسے گناہ کیا تو دنیا کے بعض معاصی اور گناہ اس کو یاد جلائے گا گنے گار تو بندہ ارز کرے گا جنت میں داخل ہو چکا ہے بندہ گنے گار بندہ تو وہ ارز کرے گا تو کیا اے رب کیا تُو نے مجھے بخش نہیں دیا جنت میں جانے کے بعد تُو نے مجھے میرا گناہ یاد دلایا تو کیا تُو نے مجھے بخش نہیں دیا تو اللہ رب العزت فرمائے گا ہاں میں نے بخش دیا میری مقفلت کی وسط ہی کی وجہ سے تُو اس مرتبے کو پہنچا تو یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت غفار ہے ستار ہے رحیم اور کریم ہے جب یہ ایک بندے سے جب ارشاد فرمائے گا کہ یاد کر تُو نے ایسا ایسا کیا تھا تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس کی آواز اللہ کی آواز جو ہے دوسرا سن رہا ہے کہ میرے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے اللہ رب العزت سب کو پردے میں رکھے گا ہر گنے گار سے جب وہ بات کر رہا ہوگا ایک ہی وقت میں ہر کسی علیہ بھے گا ہم مجھ سے بات کر رہا ہے اور وہ اسی سے بات کر رہا ہوگا لیکن یہ اس کی خدرت ہے ان نمہ آرہ کل شہن قدیل یہ اس کی خدرت ہے ہر کسی سے بات کر رہا ہوگا اور کسی کو دوسرے کی آواز نہیں سنائے دے گی اور کسی کو کسی کا جو ہے گناہ پتا نہیں چلے گا کسی کا پردہ وہ فاش نہیں کرے گا جنت میں جب یہ عرض کرے گا بندہ کہ یارب کیا تُو نے مجھے معاف نہیں کر دیا تو کہے گا ہاں میری مقفرت کی وہ ستی کی وجہ سے تُو آج اس مرتبے کو پہنچا ہے تو وہ سب یعنی ساری جنتی اسی حالت میں ہوں گے کہ عبر چھا جائے گا یعنی بادل چھا جائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا بادل سے خوشبو اتنے گا کہ اس کیسی خوشبو لوگوں نے کبھی نہ پائیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لئے عزت تیار کر رکھی ہے ایک ہفتہ گزر گیا اللہ کا دیدار ہو گیا پھر اس کے بعد بادل برسے گا خوشبو کا بادل برسے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا طرح جنتی اسے ارشاد فرمائے گا کہ اب جاؤ اپنے گھروں کی طرف پہلے گھر جانے سے پہلے ان چیزوں کی طرف جاؤ جو میں نے جنت میں تمہارے لئے تیار کر رکھی ہے اللہ حافظ تو جو میں نے تمہارے لئے عزت تیار کر کے رکھی یہاں عزت سے مراد اور اس میں سے جو چاہو لے لو پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے یعنی یہاں پر سمجھانے کے لئے کہ جس طرح یہاں بازار ہوتا ہے یہاں پر شیئر لگی ہوتی ہے سٹال ہوتے ہیں تو لوگ پسند کرتے ہیں یہ مجھے چاہیے اس طرح کا جنت میں ایک بازار ہوگا تو لوگ اس بازار میں جائیں گے جسے ملائے کا گھیرے ہوئے ہوں گے اور اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے کبھی دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا یعنی کبھی کسی نے تصور نہیں کیا ہو گیا کہ قیامت تک دیکھیں قیامت تک ابھی اور ٹائم باقی ہے ہمارے پر ایسے ایسے آلات آ گئے جو ہمارے اصلاف نے کبھی سوچا تر نہیں تھا ان کے دل پر کبھی ہے گزرا نہیں تھا کہ ایسی چیز دنیا میں پہدا ہو جائے گی اب قیامت آنے سے پہلے 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 پتہ نہیں اور کونسی کونسی چیزیں ایجاد ہو جائیں گی تو وہ ایجادات آتی جائیں گی دنیا میں تب بھی آخری جو آدمی ہوگا قیامت سے پہلے اس کے دل میں بھی تصور نہیں آسکے گا کہ جنت میں کیا ہے جنت میں کیا ہے تو جنتی بازار میں جب جائیں گے تو وہاں سے ایسی چیزیں لیں گے کہ جس کو کبھی کسی نے نہ دیکھا نہ کبھی سنا نہ ان کے دلوں میں اس کا کبھی خطرہ گزرا خیار گزرا اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی فرشتیں دیتے جائیں گے لے لو یہ لے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور ان کے ساتھ کر دی جائے گی لیکن اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگا کہ بھئی کچھ لاؤں اب لے جاؤں اب وہاں پہ کوئی کرنسی نہیں وہاں پہ کوئی کرنسی نہیں ہے کہ بھئی اتنے ڈالر دو اتنے پیسے دو تری یہ ملے گا کچھ نہیں اللہ کی رضا ہے جو چاہو گے وہ سب تمہارا ہے اور جنتی بازار میں باہم ملیں گے آپ اسے ملاقات ہوگی چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا اس کا لباس پسند کرے گا یعنی بات چیز ختم بھی نہ ہوگی کہ جو کم درجے والا ہوگا وہ خیال کرے گا کہ بڑے لسوے والا تو ہے لیکن میرا لباس اس سے بھی اچھا ہے میرا لباس اس سے بھی اچھا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لئے غم نہیں اللہ نے اشار سمائے نا کہ لا ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم غلاہم یحضنون ان کے لئے نہ کوئی خوف ہے نہ ان کے لئے کوئی غم ہے پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو وہ واپس جائیں گے تو جنت میں غم نہیں اور جنت میں حسد نہیں جنت میں کینا نہیں جنت میں دشمنی نہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشار سمائتا ہے کہ جب جنت میں جائیں گے تو ہم ان کے دلوں کو ایسے پاک کر دیں گے کہ ان کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ دشمنت ہے ان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ یہ دشمنت ہے آپس میں اتنی محبت ہوگی جنت میں سب کو دل کو صاف پاک لے کر کے جائیں گے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول مجھے یاد آیا آپ اشار سمائتے ہیں کہ جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن کے دل بچوں کے جیسے ہیں آپ دیکھیں بچے کھیلتے ہیں کھوٹتے ہیں ایک نے بسے کو دھکا مار دیا اس کے آئسکریم پھیک دی بال لٹکے لے کر گیا تھوڑی دیوے بعد وہ آپس پر پھر سے کھیل رہے ہوتے ہیں کسی کے دل میں نہ حسد ہوتا ہے نہ کینا ہوتا ہے نہ دشمنی ہوتی ہے نہ کسی کی کوئی وہ ہوتی ہے کہ اس کو میں عیضہ پہنچا دوں بچوں کے جیسے دل ہونے چاہیے بچ ساف دل لوگ بلکہ سیدنا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ شام کے ملک شام میں ہمیشہ کمر سم چالیس عبدال رہیں گے چالیس عبدال رہیں گے چالیس عبدال رہیں گے اور میں نے تصریف میں پڑا شرح میں پڑا کہ ان عبدال کے دل جو ہوئے نا وہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے دل کی طرح ہوگی سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے دل کی طرح ہوگی اور سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو عبراہیم کیوں کہتے ہیں اس کا بہت بہت ہے ابے رہیم اب کہتے ہیں باپ کو ان کا دل اتنا پیارا تھا اتنا نرم تھا اتنا موم جیسا تھا کہ ہر کوئی ان کو تصور کرتا تھا یہ مجھ سے اپنے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بہت سزالہ پیار کرتا ہے تو عبدال جو ہوں گے ان کے دل عبراہیم علیہ السلام کے جیسے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ بچوں کے جیسے دل جن کے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا تو صاف دل نرم دل رحمت والے دل محبت والے دل والے لوگ وہ سب سے بہتر لوگ ہیں تو جب وہاں سے واپس آئیں گے تو اپنے مکانوں کے طرف واپس جائیں گے تو ان کی بی بیاں استقبال کریں گی اور مبارک بات دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے یعنی زیادہ ہے کہ ہمارے پاس سے جب آپ گئے تھے جب آپ گئے تھے آپ حسین تھے خوبصورت تھے آپ واپس آئے ہیں تو آپ کے جمال میں چار چاند اور لگ گئے ہیں یہ جواب دیں گے کون جنتی اپنی بیگیوں کو اپنے غلاموں کو جواب دیں گے کہ پروردگار جببار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا ہمیں اپنے پروردگار جببار کے حضور ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا تو ہمیں اب ایسا ہی ہونا چاہیے تھے کہ ہمارے حسین اور جمال میں مزید جہے رانائی آتی پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس خود بخود چلا جائے گا جنتی جویں تختوں بھی بیٹھیں گے بڑے بڑے تخت ہوں گے ان کے پاس بیٹھیں گے تو جب دل کرے گا کسی کا کہ مجھے فلا دوست سے ملنا ہے تو خود بخود جو ہے آپس میں تخت جو ہے قریب آ جائیں گے اور دوسرے سے ملاقات ہو جائیں گے ایک صحابی کا تلوی واقعہ عرض کیا تھا آپ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو عبدالل نے ارشاد فرمایا کہ اے فلا تیرا چہرہ اتنا پیلا کیوں پڑ گیا اتنا پیلا کیوں پڑ گیا ہے ارش کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے خوف لاہاق ہو گیا مجھے خوف لاہاق ہو گیا ہے کس بات کا خوف ہے ارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جب مر جاؤں گا ارتکان ہو جائے گا تو دو ٹھکانیں یا تو جنت میں جائیں گے یا تو دوزخ میں جائیں گے اگر دوزخ میں چلا گیا تو تو بہت ہی برا انجام ہے اور یا رسول اللہ اگر جنت میں چلا گیا تو یا رسول اللہ آپ جنت الفردوس میں اللہ کے سب سے قریب تن ہوں گے جنت میں سب سے موچا مقام آپ کا ہوگا اور میں پتہ نہیں کہاں ہوگا جنت میں تو یا رسول اللہ جنت میں آپ کا دیدار کیسے ہوتا مجھے یہ فکر کھائی جا رہی کہ جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کی دیدار سے محروم نہ ہو جائے تو یہاں تو میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں کہ صحابہ کی یہ ہمیشہ سے محبت حضور کے دیدار کے اتنے خواہش کہ صبح شام حضور کا دیدار کرتے رہے تو اس فکر نے ان کو پیلا کر دیا ان کے چہرے کی رنگت اڑا دیا تو حضور سے اشارت فرماتے ہیں کہ اے فلاں تو فکر نہ کر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے تو وہاں پر جنتی جس سے محبت کریں گے تو جب بھی چاہیں گے کہ فلاں سے محبت ہے اس سے ملاقات کرنی ہے تو آپس میں تخت اڑ کر کے دوسرے کے پاس جائیں گے اور اس سے ملاقات ہو جائے گی لیکن سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جس کو جب کرنا چاہے گا انشاءاللہ وہاں پر حضور کا دیدار بھی عطا ہوگا اس لئے کہ جنت میں تو کوئی غم ہے ہی نہیں جنت میں تو کوئی غم ہے ہی نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ کہ تمہارے لئے ہر وہ چیزیں جو تم چاہو ہر وہ چیزیں جو تم چاہو تو وہاں پر انشاءاللہ سرکار کا دیدار بھی لوگوں کو ہوتا رہے گا نہایت آلہ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے جنتیوں کے پاس اور وہ ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے اور سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم اور خدام اور تخت ہزار برس کی مسافت تک ہوں گے یعنی اتنا اس کو دیا جائے گا ایک ایک جنتی کو کہ ہر جنتی جو ادنا جنتی ہوگا اس کے پاس اتنی نعمتیں ہوں گی کہ اگر تیز گھوڑے پر چلانا شروع کرے تو ہزار برس لگ جائیں اس نعمتوں سے گزر لیں اللہ مسافت تک ہوں گے اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم ہے چہرے اقدس کو کے دیدار سے اس کے چہرے کے دیدار سے ہر صبح اور شام مشرف ہوگا سب سے اونچا درجہ کس کا ہوگا یہ تو سب سے اونچا درجہ انبیاء علم السلام کا ہے اور ان میں سب سے اونچا درجہ ہم سب کے آقا و مولا سرکار مصطفیہ نور امیس محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ سرکار کو تو اللہ نے اپنا دیدار دنیا میں بھی اتاثر بات دیا تو جب جنتی جنت میں جا لیں گے تو اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو اور دوم سب سے جنتیوں سے ارشاد ہوگا کہ تم کچھ اور چاہتے ہو کہ تم کچھ اور دوم ہے حالانکہ جنت کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں مان سکتے اس میں کیا کیا ہے یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد وہ قریم رحمان رب جو ہے ارشاد فرمائے گا جنتیوں سے کہ تم اور کچھ چاہتے ہو جو میں تم کو دوں تو جنتی ارز کریں گے کہ یا رب تو نے ہمارے مو یعنی چہرے روشن کر دیئے ہم سیاہ کارٹ ہمارے چہرے کالے ہو جانے چاہیے تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا اور تُو نے ہمیں جنت میں داخل فرما دیا اور جہنم سے تُو نے ہمیں نجات عطا فرمائی اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا وہ اٹھ جائے گا کہ وہ اللہ تبارک عطا پھر سے اشارت کرنا کہ کچھ اور چاہیے تمہیں میرے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو جنتی ارز کریں گے کہ یا رب تُو نے ہمارے چہرے روشن کر دیئے تُو نے ہمارے گناہ معاف کر دیئے یعنی جنت میں داخل کر دیا اور تُو نے ہمیں جہنم سے نجات دے دی تو اس وقت مخلوق اور رب کے درمیان جو پردہ ہے وہ اٹھا دیا جائے گا اور دوبارہ دیدارِ الٰہی سے بڑھ کر انہیں ایک اور کوئی چیز ملی نہ ہوگی اس سے بڑھ کر نعمت کسی اور کو کوئی نعمت محسوس نہ ہوگی دعا ہے اللہ ہمارزکنا زیادہ واجہ کل کریم بجائے حبیبی کر رعوف و رحیم علیہ السراط و تفلیق آمین یا رب العالی